ایک دن ایک منکر بددین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیس سو مبایسہ شروع کر دیا آپ بالا خانے پر تشریف فرما تھے یہودی نے نیچے سے کہا اے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا اللہ تعالی کی حفاظت پر آپ کو اعتماد ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک وہی ہمارا حفیظ ہے یہودی نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ آپ اپنے آپ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیجئے اور حق تعالی کی حفاظت پر اعتماد کیجئے تاکہ آپ کا عالی یقین میرے لئے یقین حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے اور آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے اس پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بندے کو یہ حق کب پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے یہ تو اللہ تعالی ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کا امتحان کرتا رہے اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تجھے تولوں گا کہ تُو کس قدر تولو عرض اور وزن والا ہے تو اس بے وقوف کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جب اپنے ترازو پر پہاڑ کو تولنے کے لئے رکھے گا تو اس کے وزن سے ترازو ہی پھٹ جائے گا اس وقت نہ یہ ذرہ باقی ہوگا نہ اس کا ترازو سلامت رہے گا تو وزن کا خیال محض اہمکانہ خیال ہے مذکورہ بلا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح نادان لوگ اپنے قیاس کر کے ترازو پر ناس کرتے ہیں اور اللہ تعالی کو اپنے اہمکانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں جب اللہ والوں کو بلان مقام ان بے وقفوں کے ترازو میں نہیں سماتا تو اللہ تعالی اس گستاخی کی نحست اور شامت کی سبب ان کے ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور یہ شخص مزید سے مزید ہماکت میں ممتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں اور اعتراضات کیا کرتے ہیں ان کی عقل سے سلامتی روز بروز گھٹتی چلی جاتی ہے اور عملی حالت روز بروز تباہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آمین